اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی کچن میں ہوں ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناز کچن سیکرٹس ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم اپنے کچن میں پشاوری بیف شنواری کڑاہی بنائیں گے یہ بہت ہی کم مسالوں میں تیار ہوتی ہے اور ٹیسٹ میں یہ بہت ہی مزے دار ہوتی ہے آپ اسے ٹرائز روڑ کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے اب ہم اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاوری بیف شنواری کڑاہی کے لیے ہمیں یہ چیزیں ریکوائیڈ ہیں ہم نے ون کےجی ہڈی کے بغیر بیف لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے چار بڑے ٹوماتر لیے ہیں سیڈز ہماری ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے اس لیے ہم نے سیڈز نکال لیے ہیں ہمارے پاس لہسن اور ادرک کی پیسٹ ہے جس میں ایک جوہ لہسن کا اور تین انچ ادرک کا پیسٹ لیا ہے ایک پیالی ہمارے پاس دہی ہے کوشش کریں کہ دہی کھٹی نہ ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس مسالے ہیں جنہیں ہم نے کڑاہی میں یوز کرنا ہے ایک کڑاہی میں ہم نے آدھا کپ گھی لے لیا ہے فلیم ہم آن کر لیں گے آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن چنواری کڑاہی گھی میں زیادہ مزے کی بنتی ہے گھی ہمارا ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں لہسن اور ادرک کی پیسٹ شامل کر دیں گے لہسن اور ادرک کی پیسٹ کو ہم دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے لہسن اور ادرک کی پیسٹ کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے اب ہم نے گوشت کو بھی چاس سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھوننا ہے میں نے گوشت کو چھوٹے پیسٹ میں کٹا ہے کیونکہ مجھے کڑاہی میں اسی طرح کا گوشت پسند ہے میں نے کڑاہی میں ہڈی کے بغیر گوشت یوز کیا ہے آپ چاہیں تو ہڈی والے گوشت کی بھی کڑاہی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے گوشت کو ہم نے چاس سے پانچ منٹ تک بھون لیا ہے اب ہم اس میں مارٹر ایڈ کریں گے اب ہم کڑاہی کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے پشاوری شنواری کڑاہی میں ٹوماٹروں کے چھلکے یوز نہیں کیا جاتے ہم نے اسی لیے کڑاہی کو کور کیا ہے تاکہ ٹوماٹروں کے چھلکے سوفٹ ہو جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم لڈ اٹھا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوماٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم بڑی آسانی سے ان کے چھلکے اتار سکتے ہیں ہم نے سارے ٹوماٹروں کے چھلکے اسی طرح سے ون بے ون اتار لیا ہیں اب ہم ٹوماٹروں کو گوشت میں میش کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے انہیں بھونیں گے اب ہم مسالے آٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ون ٹی سپون سالٹ آٹ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں پہلے سے بھی آٹ کر چکے ہیں یعنی ہم نے اس میں ٹوٹل ٹو ٹی سپون سالٹ کے آٹ کرنے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ آٹ کریں گے اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں زیرہ پاورڈر آٹ کریں گے مسالے آٹ کرنے کے بعد ہم اس سے مزید پانس منٹ تک بھونیں گے پشاوری شنواری کڑاہی بہت ہی کم مسالوں میں تیار ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں زیادہ مسالے آٹ نہیں کیے اس میں ریڈ چلی پاورڈر اور ریڈ چلی فلیکس کا استعمال نہیں ہوتا البتہ ہلڈی پاورڈر اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور یہ کڑاہی پیاس کے بغیر تیار ہوتی ہے اب ہم اس میں ایک لیٹر پانی آٹ کر دیں گے اب ہم لیٹر لگا دیں گے اور چالیس سے چاس منٹ تک اسے لو فلیم پر پکنے دیں گے چاس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پانی کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اسے بھی ہم فلیم ہائی کر کے اچھی طرح سے خوشک کریں گے مسالے نے گھی چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون بلیک پیپر ایٹ کریں گے بلیک پیپر ہمیشہ سالن میں اینڈ میں ڈالنی چاہیے کیونکہ اگر ہم اسے شروع میں ہی ڈال دیں تو سالن کا رنگ کالا ہو جاتا ہے ہم نے ایک منٹ تک بلیک پیپر کو مسالے میں بھون لیا ہے اب ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے فلیم ہم نے لو کر لیا ہے کیونکہ جب بھی کوئی سفیز چیز ایٹ کرتی ہیں تو اسے پہلے لو فلیم پر بھونتے ہیں اگر ہم فلیم ہائی رکھیں گے تو دہی کی گھٹلیاں بن سکتی ہیں دو منٹ تک لو فلیم پر بھوننے کے بعد ہم فلیم ہائی کر لیں گے اور دہی کا پانی خوش کریں گے ہماری پشابری شنواری کڑا ہی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں مسالے نے گھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں سبز میچیں اٹ کریں گے جنہیں ہم نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے یہ پشابری شنواری کڑا ہی کا بہت ہی خاص انگریڈینٹ ہے اس سے کڑا ہی میں بہت ہی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اس میں ہم نے تھوڑی سی باریک کٹی ہی ادرک ڈال دی ہے اب ہماری پشابری شنواری کڑا ہی سرف ہونے کے لیے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں گوشت ہمارا گل چکا ہے جتنا کہ ہمیں ریکوائیٹ تھا بوٹی بہت ایزیلی ٹوٹ رہی ہے ہمیں اتنا ہی سے گلانا تھا اس سے زیادہ گلہ ہوا گوشت کھانے میں اچھا نہیں لگتا میرے ساتھ رہیے گا اور اس کی فائنل لوپ میں سمت کیجئے گا اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے سبسکرائب کرنے سے پہلے ویڈیو کو چاہ سے پانچ منٹ تک ضرور ووچ کیجئے اگر آپ ویڈیو کو اتنا ووچ نہیں کرتے تو آپ کا سبسکرپچن کینسل کر دیا جاتا ہے ویوز دیکھئے ہماری پشاوری بیپ شنواری کڑاہی کی لپ کتنی زبردستہ ہی ہے یہ بہت ہی لذیذ بنی ہے اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کی ریسپی کیسے بنی اور ویڈیو کو پورا ووچ کیا کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی اہم بات مسنا ہو امید ہے آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو اس سے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اب آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ